مسجد نبوی کا ماحول ہے حجومِ عاشقہ ہے صحابہ بیٹھے ہیں آقا کریم ممبر پر جلوہ فراز ہونے لگے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بہن دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آیا اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ رونے والے کی کیفیت یہ ہے کانا قتل خلوج جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو تو وہ اونٹنی چیختی ہے اس طرح رونے والا اس درد سے روتا ہے دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حضور ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں ایک سمجھ چل دئیے خجور کا ایک خوشک تنہ پڑا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے اس پر دست برکت اور دست شفقت پھیرنا شروع کر دیا اور اس کی گھگی بند گئی جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کو ملے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس خوشک تنے سے اس طرح کی آوازیں آنے لگیں آج پہلا موقع تھا کہ حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے تھے اور پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول کریم واضح فرمائے کرتے تھے ممبر بنایا گیا تو اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ایسے روتا تھا جس طرح بچے بلک کے روتے ہیں یہ اونٹنی بچہ گم کر بیٹھتی ہے تو رو وہ روتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کو تسلی دیتے رہے آہستہ آہستہ اس کی آواز تھمی پھر حضور دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور آقا کریم میں صحابہ کے چہروں پر استجاب دیکھا حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے یہ کیا منظر ہوا کہ ایک درخت رو رہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَا قَاظَ لَهَنَّ إِلَىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةَ اے صحابہ اگر ممبر سے اتر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہا ہے حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابع ہیں کوئی اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے اور پھر زاروں کے تار روتے اور کہتے یار حضور کا پیار تو درختوں کے کلیجے میں رکھا ہے اور ہم تو سینے میں دھڑکتے ہوا دل رکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے مستد امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا ایک ممولہ تھا آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی جو ہے وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا کبھی اندر کبھی باہر کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فرساکانا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں آؤ تمہیں کہانی سناؤں کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دے تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے تو جب پتھر حضور سے پیار کریں درخت حضور سے پیار کریں جانور حضور سے پیار کریں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ فیدا ہو تو ہم تو حضور کے غلام ہیں تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں اور ہمارے لئے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے ہم تو جینے گے تو حضور کے لئے ہم تو مریں گے تو حضور کے لئے اور ہماری دنیا بھی حضور ہیں ہمارا دین بھی حضور ہیں مولانا زفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہماری تو کل کائناتی رسول اللہ کی ذات ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے ہیں اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سر خود ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے